بھائی گوڈ مارننگ شہری کی دنیا باہر گیس کیا سین ہے بھائی یہ ہمارا ریسٹ ہاؤس یہ کچین چل لائے بھائی یہ ہمارا لاؤنچ ہے اور ساڑھے دس ہو رہے ہیں اور ساڑھے دس ہو رہے ہیں اور کافی ہیٹ آرہی ہے گرمی آرہی ہے نا اس کا مطلب ہے کہ اسلام آباد میں گرمی ہے بھائی ڈس نمبر کا ریسٹ ہاؤس ہے یہ دیکھیں آپ ریسٹ ہاؤس کا گارڈن ہے دل گارڈن گارڈن ہو رہے ہیں یہاں پر آکے نائنٹی ایٹ پرسن احمدزہ کی پرسنٹیج آئی ہے اور ہانیہ کی نائنٹی فائف ہانیہ کی پرسنٹیج آئی ہے اور دونوں نے بھرپور طریقے سے پوزیشن حاصل کی ہے شہری کی دنیا بھائی شہری کی دنیا میں صبح ہو گئی ہے اور یہ صبح ہوئی ہے ہماری اسلام آباد میں اور رات کو نین نہیں آئی پوری رات جاگوں میں کیونکہ میری عادت نہیں ہے کہ کبھی آگر بستر چین ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے رات کی نین اڑی آتی ہے تو پوری رات جاگ کر میں نے صبح فجر کی نماز ہو گئی تھی پھر آزان ہو گئی تھی پھر میں نے فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد سویا اور دس بجے میری پھر دوبارہ آنکھ کھل گئی اور ابھی ابھی ہم نے شاور لیا ہے اور شاور بھی ایسا زوردست تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں یہاں پر ٹاور شپ لگا یہ شاور ٹپ لگا ہے تو اس میں مزہ آیا ہے یہ دیکھیں یہ میرا واش روم ہے یہ ساری چیزیں اور شاور ٹپ میں جو ہے گرم پانی آ رہا تھا اچھا میں سمجھا کہ شاید نلوں میں گرم پانی آ رہا ہے لیکن بتایا ہے کبھی گیزر بھی چل رہا ہے کوئی مسئل نہیں ہے سوہ گیزر سلا دیں گے لوگ کیونکہ یہاں ریسٹ ہاؤزوں میں اور ہوتیل میں گیزر چل رہے ہوتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے اور میں تھوڑے گرونے پانی سے نہاتا ہوں میری عادت یہ ہے تھنڈے پانی سے میں نہیں نہاتا مجھے عادت نہیں ہے تو اس وقت ہم نے شاول لے لیے اور ابھی یہ ہی ہماری آج کی شیٹ ابھی شیٹ شن کرتے ہیں کبڑے چینج کرتے ہیں باہر چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ریسٹ ہاؤس میں آج ہمارا ناشتے کا مینو کیا ہے کیونکہ ناشتہ لاؤنچ میں لگا ہوا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ بھئی ناشتہ باہر کریں گے آپ لاؤنچ ہے وہاں پر آپ کے ناشتے کا انتباہ میں لیکن میں سوچنا تھا کہ یا اسلام آباد میں کوئی اسی جگہ ہو جہاں پر کچھ ناشتہ ہو جہاں کیونکہ لاہور میں تو بھائی پھجے کے پائے تو یہ پائے تو وہ پائے تو صبح کا ناشتہ یہ ہے وہ لیکن اسلام آباد میں ایسا کوئی چکر نہیں ہے یہاں پر جو جگہیں ہیں وہ سیلیکٹڈ جگہیں ہیں کیونکہ یہاں آپ کو بتا ہے بڑا مہنگتری نیریہ ہوتا ہے اور اس وقت میں جہاں رکھا ہوں یہ بھی بڑا مہنگتری نیریہ ہے ریسٹ ہاؤس بھی ہے اور پارلیمنٹ ہاؤس بھی قریب ہی ہے تو بھی پوچھتے ہیں کونسے ایریے میں ہم رکے میں ریسٹ ہاؤس بہت اچھا ہے رات گزر گئی ہے اب صبح گڑائے میں صبح آپ کو ایکٹیوٹیز دکھاتے ہیں کہ آج کے ہماری کیا ایکٹیوٹیز ہوگی لیکن ابھی ناشتہ کرتے ہیں باہر جاتے ہیں باہر کا موسم دکھاتے ہیں اسلام آباد میں سنا ہے کہ بھائی کراچی کتنا گرمی ہو رہی ہے کیونکہ میں جب رات میں جب یہاں لینڈ کیا تھا میں نے تو پھر پتہ لگا تھا کہ اس 34 ڈگری جو ہے یہاں کا ٹیپریچر تھا تو بھی کیا ہوگا دیکھتے ہیں بھائی سوان وغیرہ دیکھیں یہ سب ٹکھ ٹی وی بھی ہے اچھا آپ اتنے بیزی ہوتے ہیں ٹی وی ہے یہاں پر مجھے نہیں بتا اور میں نے دیکھا بھی نہیں منا گھر میں میں اکثر نیوز بغیرہ دیکھ لے رہا ہوں ٹائم ہی نہیں مل رہا کیا کریں بھائی چلو بھی تیاری کرتے ہیں تیاری کر گئے ابھی کمرے سے باہر نکلتے ہیں آج ہو گئی اور آج آپ کو میں بتا دوں سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کو بتانا بھول گیا کہ بھائی آج احمد رضا اور حانیہ کا ریزلٹ ہے تین تغالہ کام بگاڑے کے ٹیم کا ریزلٹ ہے اور میں یہاں پر اسلام آباد میں ہوں کیونکہ بھائی کام بھی بہت ضروری ہے تو ان کی ممہ ان کا ریزلٹ ریسیب کرنے جائیں گی سکول اگر میں آوتا تو وہاں اچھا سا ایک ولاغ بناتا لیکن یہ ہے کہ ابھی جب ان کا ریزلٹ آناؤنس ہوگا سکول میں دس کیارہ بجے کتنے بجے تو پھر بارہ بجے تک پھر میں ان کو ویڈیو کال کروں اب پھر ان کو مبارک بات اور آپ لوگوں میں بتائیں گے بھائی کیا سین ہوا سہی ہے بھائی آؤ باہر چلتے ہیں باہر کیس کا سین ہے بھائی یہ ہمارا ریسٹ آوس یہ کچھن چل اللہ ہے بھائی یہ ہمارا لاؤنچ ہے اور یہ دیکھیں آپ یہ ہماری ٹیبل ہے ناشتے کی اور یہاں پر یہ مینو لگا ہوا ہے مینو دیکھیں گے ابھی کیا ہے یہ مینو ہے تو بھائی اس وقت ابھی اپنے ریسٹ آوس کے لاؤنچ میں ہیں اور یہ ناشتے کی ٹیوی لے ابھی یہ ناشتہ لگے گا اور یہ ساری چیزیں ہیں اچھا میں نے ابھی ناشتے میں بولا ہے سلمانی پراتھا بہت کم اولی ہوتا ہے سلمانی پراتھا اور ہاف پرینڈا اور جائے یہ سمبل سے ہمارا ناشتہ بولے جب تک ہمارا ناشتہ بن رہا ہے جب تک ہم آپ کو باہر کا بیو دکھاتے ہیں باہر کیا سین ہو رہا ہے یہ دیکھیں بھائی یہ ہمارا چھوٹا چا گڑن بنا ہو ہے یہ ہمارا ریسٹ آوس کا بھی ہو ہے یہ بھائی بھی ہو ہے ریسٹ آوس کا دیکھیں ماشا اللہ صحیح ہے یہ بھائی اسلام آباد دور دست اسلام آباد کی صبح ویسے تو یہاں پر دوپیر ہو گئی ہے اور اس وقت جو بج رہے ہیں وہ ساڑھے دس ہو رہے ہیں اور ساڑھے دس ہو رہے ہیں اور کافی ہیٹ آ رہی ہے گرمی آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اسلام آباد میں گرمی ہے بھائی اور یہ جو ایریا ہے جہاں پر میں رکھا ہوں ایف سیون ایف سیون ون اسلام آباد کا ہے اور یہ ہمارا ڈس نمبر کا ریسٹ آوس ہے یہ دیکھیں آپ گھڑی ہیں ملے گھڑی میں ہیں روڈ بوڈ پہ یار شکون ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ڈس نمبر کا ڈس نمبر کا جو بہت مس کر رہا ہوں میں کیونکہ ان کا آج ریزلٹ ہے اور میں بھی اسلام آباد میں ہوں وہ بھی ریزلٹ لینے جائی ہے بارہ بے تک ان کا ریزلٹ ان کو ملے گا دیکھتے ہیں کہ پیسے میں نے احمزہ اور حانیہ کو بولا ہے کہ اگر آپ کا ریزلٹ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اچھا ہے گا دونوں کا اور دونوں کو گفٹ کرنا ہے میری جو تین تکڑا کا ٹیم ہے وہ میری پاور ہے اور میرے بچے جو ہیں میرے ساتھ بلوگنگ کرتے ہیں اور آپ لوگ ہمارے چینل کو لائک فالو سبسوائب بھی کرتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں ہماری بلوگنگ اور جب میں اکیلے بلوگ بناتا ہوں تو مجھے بڑی کمی محسوس ہوتی ہے اپنے بچوں کی کیونکہ میری بچے جب میرے ساتھ ہوتے ہیں تو لوگ انجوائے کرتے ہیں اور حانیہیں جو نا اتنی ٹاکٹیو ہے وہ باتیں کرتے ہیں تو لوگ بڑا پسند کرتے ہیں اس کو یہ توتی ہے یہ ہمارا ناشتہ آگیا ہے اور یہ سلمانی پراتھا اور چائے بھی آگیا اور یہ محولے ٹی وی کا اور بھائی ناشتہ کرتے ہیں اور ساڑھے تس بجے کا ٹائم ہم ناشتہ کر رہے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ یار آرام سے سو ہوں اپنے نین پوری کر ہوں لیکن بھائی کیا آگریں جب آپ دوسرے شہر آتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کام 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 ہوتا ہے آرام نہیں ہوتا کراچی کا جو موسم ہے وہ کراچی کا جو موسم ہے وہ پورے پاکستان کسی کا بھی نہیں ہے آپ دیکھیں ملتان کی گرمی ایسی ہوتی ہے کہ دن میں بھی گرمی اور رات میں بھی حفظ ہوتا ہے اور لاہور کی گرمی وہاں پر بھی حفظ رات میں بھی حفظ لیکن کراچی میں اللہ تعالی نے وہ چیز رکھی ہے کہ جو شخص کراچی آتا ہے وہ پھر کراچی سے جاتا نہیں ہے وہ میں ہی دیرے جامع لیتا ہے کیونکہ دن میں اگر گرمی ہے لیکن مغرب کے بعد کراچی کا موسم چل اور کل رات کو اسلام آباد میں میں جب نکلا میں نے دیکھا یار بارہ بجے سنوٹا یار میں نے بولا یار چائے پی نہیں ہے کوئی پتھان کا ہٹل نہیں ہے بھئی بڑی سکتی ہے ایف سی ون کا ایریہ ہے اور یہاں پر جو نا پارلیمنٹ دو منٹ کا راستہ ہے پارلیمنٹ کا اور بلو ایریہ بھی ہمارا جو آفس ہے وہ بھی بلو ایریہ میں تھا میں رات میں ماں میں نے ڈنر کیا تو یہاں جو نا اسلام آباد میں بہت سکتی ہیں کیم سی والے اور جو یہاں پر ہمارے وہاں تو کیم سی ہوتی ہیں آپ پتہ نہیں کیم سی ہوگا تو یہ جو گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں یہاں پر خطرناک طریقے سے انہوں نے وہ کیا بھائی سکتی کی بھی ہے کوئی ٹھیلہ کوئی پنچر کی دوگان کراچی میں تو جو ہاں دل کرے ٹھیلہ لگا دو پنچر کی دوگان لگا دو یہ کر دو کوئی پوچھنا والا نہیں ہے کوئی پوچھنا والا نہیں ہے اچھا بھئی پرسنٹیج ہے احمدزہ کی نائنٹی فائیف آئیے نائنٹی ایٹ پرسن احمدزہ کی پرسنٹیج آئیے اور ہانیہ کی نائنٹی فائیف ہانیہ کی پرسنٹیج آئیے اور دونوں نے بھرپور طریقے سے پوزیشن آسل کیے اور ہانیہ اور احمدزہ کی مزے آگئے چلو ریزلڈ اچھا ہے وہ چھوٹے بچے ہیں احمدزہ جونئر میں سینئر میں کوئی شنی ہے اب یہ ایسا تو نہیں ہے تمہارے بھائی آپ کے ہماری تیم تکالا کے ٹیم جو ہے ویلوگ بناتی ہے وہ تھوڑی ٹاپ تھوڑی کریں گے سکول میں ویلوگ خراب کرتے ہیں بھائی سکول میں ٹیچر بول لی ہے کہ ویلوگ بہت اچھے بناتے ہیں اور آج آپ نے ویلوگ کیوں نہیں بنایا چلو 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 میں تمہیں پھر کال بیک کرتا ہوں آدمی ہے صحیح ہے اوکی 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 اللہ حافظ تو بھائی ابھی ہم نے فون کیا تھا اپنی تین تکالے کے ٹیم کو اور بچوں کا ریزلڈ آگیا ہے اور احمضہ ہانیا دونوں بہت خوش ہیں اور ہم بھی خوش ہیں بھائی چھوٹے بچے ہیں ابھی چھوٹے بچوں کی جو پرفارمنس ہوتی ہے وہ اسی طرح کی ہوتی ہے جب بڑے ہو جاتے تو پھر اے گریڈ بی گریڈ سی گریڈ ڈی اے چل رہا ہوتا ہے لیکن جونئر کلاس اور سینئر کلاس میں اسی طرح کی پوزیشن آتی ہیں اور پس پاس ہونا چاہیے فیل نہیں ہونا چاہیے بھائی ہم تو یہ جانتے ہیں اور اب جو ہے ہانیا اور احمضہ کو مجھے گفت دینا ہے ہانیا کے لیے سائیکل احمضہ کے لیے ٹیبلٹ مجھے دینا ہے تو وہ جب کراچی جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس پہ بھی ایک نیا ویلوگ بنائیں گے تو اس وقت اپنے ویلوگ کو اینڈ کرتے ہیں شرکت میں لائک فالو سبسکرائب اور شام گومر آئی ونٹ ہے اس کی بھی ہم ویڈیو بنائیں گے ویلوگ بنائیں گے لگ سے تو آپ لوگ ضرور دیکھئے گا اور ٹیبل ویلوگ آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس نو آباد میں ہماری کیا کیا ایکٹیوڑیز ہوتی ہے نیکس ویلوگ میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے شارکی دنیا